کربلا کے وحی آکڑے جو سائد آپ کو نہ پتا ہوں یجید کی بہت سے انکارز لے کر آسورے تک امام حسین کا آندولن 175 دنوں تک چلا 12 دن مدینے میں 4 مہینے 10 دن مکہ میں 20 دن مکہ اور کربلا کے راستے میں اور 8 دن کربلا میں کوفے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو 12000 خط لکھے گئے تھے کوفے میں امام حسین کے دودھ مسلم بن عقیل کی بیت کرنے والوں کی تعداد 18000 سے 25000 تک بتائی گئی ہے ابو طالب کی نسل سے کربلا میں شہید ہونے والوں کی سنکھیہ 30 ہے 17 کا نام جیارت ناہیہ میں آیا ہے 13 کا نہیں شہادت کے وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 57 سال تھی شہادت کے بعد ان کے بدن پر بھالے کے 33 گھاؤ اور تلوار کے 34 گھاؤ تھے تیروں کی سنکھیہ انگنت بتائی گئی ہے شہادت تک امام حسین کے بدن پر کل 1900 تک گھاؤ تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی لاس پر دس گھوڑ سواروں نے گھوڑے دوڑائے تھے گھوڑے سے امام حسین کے خلاف جنگ کے لیے کربلا جانے والے سپاہیوں کی تعداد تیتے سجار تھی کچھ لوگوں نے اس سے ادھک بھی بتائی ہے دسویں مہرم کو امام حسین نے دس سہیدوں کے لیے مرسیہ پڑھا ان کے بارے میں بات کی اور دعا کی حضرت علی اکبر حضرت عباس حضرت کاشن عبداللہ ابن حسن عبداللہ مسلم بن عو سجا حبیب ابن مجاہر حور بن یجید ریاہی جوہر بن قین اور جون امام حسین کربلا کے ساتھ سہیدوں کے سرحانے پیدل اور دوڑتے گئے مسلم بن عو سجا حور واسے رومی جون حضرت عباس حضرت علی اکبر اور حضرت کاسم دسویں مہرم کو یجید کی سفاہیوں نے تین سہیدوں کے سر کٹ کر امام حسین کی طرف فیکا عبداللہ بن عمیر قلبی عمر بن زنادہ آس بن عبی سبیب شاکری دسویں مہرم کو تین لوگوں کو یجیدی سفاہیوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا حضرت علی اکبر حضرت عباس اور عبدالرحمان بن عمیر قربلہ کے نو شہیدوں کی ماؤں نے اپنی آنکھ سے اپنے بچوں کو سہید ہوتے دیکھا قربلہ میں پانچ نوالک بچوں کو شہید کیا گیا عبداللہ بن حسین عبداللہ بن حسین محمد بن عبی سعید بن عقیل قاسم بن حسین عمر بن زنادہ انساری قربلہ میں سہید ہونے والے پانچ لوگ پیغمبر اسلام کے صحابی تھے انس بن حرس قاہلی حبیب ابن مجاہر مسلم بن عو سجا حانی بن عروا اور عبداللہ بن بکتر عمیری دسمی مورم کے امام حسین کے دو ساتھیوں کو گرفتار کرنے کے بعد سہید کیا گیا سوار بن منعین اور موکہ بن سمامہ سید داوی کربلہ میں چار لوگ امام حسین کی شہادت کے بعد سہید کیے گئے سعید بن حرس ان کے بھائی ابو الاخنوف سوید بن ابی متا اور محمد بن ابی سعید بن عقیل سوید بن ابی متا اگائل ہو کر بے ہوس ہو گئے تو ہوس آیا تو امام شہید ہو چکے تھے یہ دیکھ کر انہوں نے سپاہیوں پر حملہ کر دیا اور شہید ہو گئے محمد بن ابی سعید بچے تھے امام حسین کی شہادت کے بعد جب بیویاں رونے لگیں تو گئے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور ایک یجیدی سپاہی نے انہیں شہید کر دیا کربلہ کے ساتھ سعید اپنے باپ کے شاملے شہید ہوئے کربلہ میں پانچ محلاؤں نے خیموں سے نکل کر دسمانوں پر حملہ کیا اور انہیں برا بھلا کہا کربلہ میں شہید ہونے والے محلہ عدللہ بن عمیر قلبی کی پتنی اور وحب کی ماں تھی عابس بن شبیب کو یجیدی شفائیوں نے پتھر مار مار کر سہید کیا نافع بن ہلا کو کوفیوں نے پکڑ لیا اور بندی بنانے کے بعد شہید کر دیا امام حسین کے ہاتھوں مارے جانے والے یجیدی سپائیوں کی تعداد اٹھارہ سو سے لگ بگ دو ہزار تک بتائی گئی ہے بنی حاشم کے پہلے شہید حضرت علی اکبر شہابیوں میں پہلے شہید مسلم بن عو سجا عبیدللہ حرز زافی کو امام حسین کی قبر کا پہلا جائر کہا جاتا ہے پہلی بار عباس حسین کی قبر کا نسان مٹا دیا گیا اور وہاں کی زمین کی جتائی کر دی گئی معمون کے زمانے میں عمام حسین کی قبر پر ان کا روزہ بنائے گیا عباس خلیفہ متوقع کے کال میں عمام حسین کی قبر اور آس پاس کے گھروں کو دست کر دیا گیا اور وہاں کی زمین کی جتائی کر دی گئی اور پھر ندی کا پانی بہا دیا گیا لیکن قبر پر پانی نہیں چڑھا امام حسین کے روزے کو تباق کرنے کی ذمہ داری نئے بنے مسلمان ابراہیم دیجج نام کی یہودی کو دی گئی تھی سرا اور کوفے کے لوگوں نے پھر سے روزہ بنایا لیکن سن دوسو سیتالیس ہیجری میں متوکل نے پھر سے روزہ دھست کرا کے جتائی کرا دی لیکن اس کے بیٹے منتصر کے دور میں روزہ دوبارہ بنایا گیا